ہیلو دوستو اسلام علیکم بیلکم ٹو انسائیٹ پل اچ ٹی وی دوستو دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی محنہ سے ترقی حاصل کی ہے اور پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے انہی میں سے ایک ملک جپان ہے جو دن با دن ترقی کرتا جا رہا ہے آج ہم جپان کے مختلف حقائی کے بارے میں بات کریں گے نمبر وان اولیشت منارکی سب سے زیادہ قدیم بادشاہت جپان میں دنیا کی سب سے زیادہ قدیم بادشاہت ہے جپان میں سب سے پہلا بادشاہ 660 بیسی میں بنا تھا آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 126 بھی حکومت ہے نمبر دو آئی لینڈ نیشن جزیرہ ملک جپان چار جزیروں ہنشو ہکائیڈو کئیوشو اور شیکاکو پر مشتمل ایک جزیرہ ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹے جزیرے ہیں نمبر تین ٹیکنولوجی ہب ٹیکنولوجی یا نئی چیزیں ایجاد کرنے میں جپان دنیا کا سب سے اہم ملک ہے سونی ٹیوٹا ہونڈا اور پینا سونک جیسے بڑی کمپنیز بھی جپان نے ہی انٹروڈیوز کروائی ہیں نمبر چار بولٹ ٹرین جپان نے 1964 میں دنیا کے سب سے پہلے ہائی ایس پیٹریل سسٹم کو پیش کیا جو بولٹ ٹرین کہلاتا ہے یہ ٹرین اپنی پنکچوالیٹی اور رفتار کی وجہ سے جانی جاتی ہے نمبر پانچ روبوٹکس جپان روبوٹس کی پروڈکشن میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جیپنیز روبوٹس اگریکلچرل انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری اور بہت سی بڑی انڈسٹری وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں روبوٹس انڈ ریسٹورنٹ جیپنیز ریسٹورنٹس میں لوگوں کے لیے کھانا پکانے سے لے کر کھانا سرف کرنے تک روبوٹس استعمال کیے جاتے ہیں جس سے لوگ بہت زیادہ انٹرٹین ہوتے ہیں نمبر چھے سومو ریسلنگ سومو جپان کا قومی کھیل ہے جس کی تاریخ ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے دوہیو سومو ریسلرز جس رنگ میں ریسلنگ کرتے ہیں اسے دوہیو کہتے ہیں جس کا ڈائیمیٹر تقریباً چار سو پچھپن میٹر ہوتا ہے ویٹ انڈ سائز سومو ریسلرز اپنے بڑے سائز اور شاندار وزن کے لیے مشہور ہیں جبکہ کچھ سومو ریسلرز کا وزن تین سو پاؤنڈ سے کم ہوتا ہے دوسری طرف ڈروپ لیول کے سومو ریسلرز کا وزن چار سو پاؤنڈ سے بھی زیادہ تک کا ہو سکتا ہے ویننگ ٹیکنیکس ایک سومو ریسلر اگر اپنے اپنے اپننٹ کو دھکا دے کر یا اٹھا کر رنگ سے باہر پھینک دے تو وہ جیت جاتا ہے چھ مرتبہ جپان میں ہوتے ہیں یہ ٹورنمنٹ تقریبا پندرہ دن تک چلتے ہیں ہر سومو ریسلر جیتنے اور اپنی ریکنگ بڑھانے کے لیے مقابلہ کرتا ہے نمبر سات ہسٹوریکل کیسل تاریخی قلعے جپان میں کئی تاریخی قلعے ہیں جیسے ہی میجی کیسل اور میٹسو موسو کیسل یہ قلعے صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ثقافتی علامتیں بھی ہیں نمبر آٹھ اینمی اینڈ منگا جیپنیز زبان میں اینمی کا مطلب متحرک ٹرامے اور موویز ہے جبکہ منگا کا مطلب کومک بکس ہیں جپان کومک بکس کی پیداوار کا ایک بہت بڑا ملک ہے یہ کومک بکس دنیا بھر میں مشہور ہیں نمبر نو یونیک فیسٹیولز منفری تہوار جیپنیز لوگ سال بھر میں مختلف قسم کے منفری تہوار مناتے ہیں ایک بہت ہی زیادہ قابل زی کے تہوار جو کیوٹو میں منع جاتا ہے اس کا نام جین مسوری ہے یہ تہوار اپنے شاندار پلوٹس کے لیے جانا جاتا ہے نمبر دس پنکچوالیٹی وقت کی پابندی جیپنیز کلچر میں وقت کی پابندی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ٹرینز بسز اور دیگر پبلک سرویسز اپنے وقت پر ہونے کے لیے مشہور ہیں نمبر گیارہ زین گارڈنز زین باغات جپان اپنے زین باغات کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ ایسے جگہیں ہیں جو احتیاط سے ڈیزائن کی گئی ہیں یہ جگہیں ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت اہم رول پلے کرتی ہیں نمبر بارہ اینیمی کلچر ٹوکیو میں اکیہہ بارہ کے نام سے ایک زیلہ ہے جو اپنے اینیمی اور مانگا کلچر کے لیے جانا جاتا ہے اس جگہ ٹورسٹ کے لیے بہت زیادہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جپان کے بارے میں کچھ فیکس بتائے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لکی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں